موسیقی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی وعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشْيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ الْخَيْرِ وَالْإِسْرَارِ وَمِغْلَاكِ الشَّرِّ وَسُلُمَاتِ وَآلِهِ وَبَارِكُ سامین عزی وقار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ ربی النور شریف کی اہم ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم حاضرِ خدمت ہیں آج کا ہمارا موضوعِ سخن حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کے اخلاقِ جمیلہ نے حضرتِ عزی وقار حضور آقا علیہ السلام کو جو بے شمار اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی وہ جو بے شمار خصلتیں وہ شمائل وہ عاداتِ مبارکہ جو حضور آقا علیہ السلام کے اندر اللہ نے موجزن فرما دی تو انہی خصلتوں میں سے سب سے بڑی خصلت کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کو اللہ نے اخلاق کا پیکر بنا کر دی جا قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَى بے شک آپ کو اللہ عز و جل نے لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ عالی اخلاقِ عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا حضور کے خلقِ عظیم جو ہے حضور آقا علیہ السلام کے اخلاقِ جمیلہ جو ہے وہ حضور آقا علیہ السلام کہ وہ اللہ نے وہ عادتیں وہ خسلتیں وہ خسائل عطا فرمائے جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا خُلُقِ عظیم کے پیکر ہے حضرتِ امَّا عائشتِ سِدِّقَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور کے خلق کیا ہے تو آپ فرماتی ہیں حضور کا اخلاق دیکھنا ہے خُلُقُهُ الْقُرْحَانُ وہ قرآن اٹھا لو قرآن حضور کا اخلاق ہے قرآن حضور آقا علیہ السلام حضور آقا علیہ السلام کا خُلقِ عظیم ہے اخلاق سیرت حضور آقا علیہ السلام کی وہ قرآن سے دیکھئے اب حضور آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو عظمتیں جو رفعتیں عطا فرمائی تو حضور آقا علیہ السلام نے ان کے ذریعے اپنے غلاموں کی امتیوں کی حضور نے تربیت فرمائی اخلاق کیا ہے کہ آپ کے بولنے میں شائستگی ہونی چاہیے آپ کا انداز تکلم جو ہے وہ نرم لہجہ ہونا چاہیے رنگ باتیں کریں باتوں سے مشموع آنی چاہیے آپ کا طور آپ کا چال چلن جو ہے آپ کا طور طریقہ جو ہے وہ مکمل سنجیدہ ہونا چاہیے آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز لوگوں سے برداؤ کا انداز آپ کا اس طرح ہونا چاہیے کہ مکمل سنجیدگی ہو اس کو اخلاق ہے اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان میٹھا بول بول دے اور اس کے بعد دل کے اندر اس کے نفاق بھرا ہو تو کہے کہ میری زبان تو میٹھی ہے اور آج کل ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اخلاق میٹھی زبان کا نام ہے میٹھا بول بولنے کا وہ میٹھا بول تو دکان پہ جب آپ جائیں کپڑا خریدنے تو وہاں پر جو ہے وہ دکانتار جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بڑے میٹھے بول بولتا ہے آپ اس کے سامنے دس کپڑے کھلوا کے رکھ دیں تو وہ بڑی شائستگی کے ساتھ بڑے میٹھے پن کے ساتھ وہ کھول کر اگر آپ کو دکھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر بھی آپ کو پسند نہ آئے تو وہ کہتا ہے صاحب اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو اگلے ہفتے پھر آپ آ جائیے گا لیکن جب آپ اٹھ کر چلے آتے ہیں تو وہ پھر آپ کے بارے میں بعد میں آوازیں کستا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے چیز لینی نہیں تھی اور آ کر جو ہے باتیں کرنے لگ گیا دس سوٹ نکال کر دیکھ لیے تو یہ اخلاق نہیں تھا یہ تو اس کی پریکٹس دی نا یہ تو اس کی دکانداری کا انداز تھا اخلاق کیا ہیں اخلاق یہ ہیں کہ دل و زبان آپ کے یک جان ہونے چاہیے جس طرح زبان سے آپ گفتگو کر رہے ہیں دل میں بھی وہی کیفیت آپ اگلے کے لیے محسوس کر رہے ہیں اس کو اخلاق کہتے ہیں حضرات عزیوکان حضور اکالی صلی اللہ و سلام ان اخلاق جمیلہ کے پیکر بن کر آئے اور حضور اکالی صلی اللہ و سلام نے فرمایا انا بعستو لی اتمیم مکاریم الاخلاق اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس لیے کہ میں اخلاق جمیلہ کی تکمیل فرما دوں حضور اکالی صلی اللہ و سلام اخلاق آلیہ کا مجسمہ بن کر آئے شہابہ اکرام علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک رات ایک شخص آیا وہ آ کر جو ہے حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ و سلام ابھی ایمان نہیں لیا لیکن قربان جائیے میرے آقا کی اخلاق کیا ہے ذرا غور کی ایک شخص آیا اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ و سلام میں آپ کی ہاں مہمان کہنا چاہتا تو حضور اکا علیہ صلی اللہ و سلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آ جائیے حضور اپنے گھر لے گے اپنے گھر لے گے اپنے کاشانہ میں آج تو ہم سلام بھی اسے دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو جس سے کوئی ناتہ ہو جس سے کوئی دوستی ہو جس سے مطلب وابستہ ہو لیکن قربان جائیے حضور اکا علیہ صلی اللہ و سلام اسے اپنے گھر لے جائے اس کی خاطر توازہ کرتے ہیں گھر کے اندر جو بھی راشن تھا حضور اکا علیہ صلی اللہ و سلام نے اپنے مہمان کی خدمت کی یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد وہ سو گیا رات کو چونکہ کھانا بہت زیادہ کھائے ہوا تھا صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رات کو پہانا جو ہے اسی کا اسی بستر میں نکل گیا صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کی حالت دیکھنے کی نہیں تھی اتنے میں وہ چکے سے شرم کے مارے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا جب وہ بھاگ کھڑا ہوا تو حضور اکا علیہ صلی اللہ و سلام آئے صبح کا وقت تھا میرے آکا نے دیکھا بستر میلہ ہے خراب ہے گرمان جائیے میرے آکا نے اس کو برا بھلا نہیں کہا یہ اخلاق ہیں غور کیجئے گا اخلاق آلیہ کس چیز کا نام ہے میرے آکا نے اس کو برا بھلا نہیں کہا میرے آکا نے کسی خادمہ کو نہیں بلایا کسی غلام کو حکم نہیں دیا بلکہ میرے آکا وہ بستر خود اپنے دست مقدسہ سے میرے آکا دھوتے ہیں اس بستر کو صاف کرتے پانکیزہ کرتے پانی بھاتے اس کو پاک صاف کر دیتے اتنے میں وہ شخص جاتا ہے کسی گوہ پر جا کر جو ہے وہ نہاتا ہے جب نہا لیتا ہے تو اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ میری سونے کی اگوٹھی وہاں رہ گئی ہے تو وہ سونے کی اگوٹھی لہرے کے لیے آتا ہے تو میرے آکا حضرت محمد مصطفیٰ عریف صلی اللہ جب دیکھتے ہیں میرے آکا کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر نہیں ہوتا میرے آکا جلال نہیں فرماتے ہیں میرے آکا غصہ نہیں فرماتے ہیں بلکہ میرے آکا اسے فرماتے ہیں میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یہ بستر تمہارا میں نے پاک کر دی ہے صاف کر دی اب تم یہاں بیٹھ سکتے ہو اور تم بیٹھو میں تمہارے لیے ناستہ لے کر آتا تو سامین عزی وقال ذرا غور کی دیا وہ ابھی کافر تھا ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ تو آیا تھا اپنی انگوٹھی لینے کے لیے تو اس کو انگوٹھی بھی مل گئی لیکن میرے آکا کہ جب یہ اخلاق اس نے دیکھے تو وہ متاثر ہو کر وہ کہنے لگا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کو قبول کر لینا چاہیے اس نے میرے آکا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا اور صحابہ فرماتے ہیں اس کے کافلے کے بے شمار افراد تھے فرمائے اگلے دن وہ سارے کے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا وہ سارے کے سارے اسلام نہ آئے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو سامین زیباکار یہ اخلاق جو میرے آکا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا ہے اخلاق کیا ہیں آپ کے دل کے اندر کسی کا بغز نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں کسی کی عداوت دشمنی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ ویر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس دل میں ہمیشہ محبت محبت نکلنی چاہیے ایک آخری روایت سمات کی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت نکل فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کیا ہیں جب انسان اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیتا ہے گویا وہ اخلاق کے آلیہ کا وہ دل جو ہے وہ مجسمہ بن جاتا ہے وہ اخلاق کپیکر بن جاتا ہے اور جب انسان اخلاق اختیار کر لیتا ہے کیونکہ فرمایا کہ اخلاق جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے فرمایا کہ حضور اکالی صلی اللہ نے دلوں کی پاکیزگی جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ اس دل کی پاکیزگی کی بنا پر اسے جنت کی خوشخبری عطا فرما جو اپنے دل کو پاکیزہ کر لیتا آج ہماری حالت کیا ہے آج صورت کو تو بڑی سوار کے ہم رکھتے ہیں لیکن دل اندر میلہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے دل کالے نالو موں کالا جنگا جے کوئی رمز پہچانے ہو فرمایا کہ کاش کہ کوئی اس حقیقت کو دیکھتا کہ اس کا دل کالا نہ ہو چاہے اس کا رنگ کالا ہو جائے تو اس پر کوئی کباہد نہیں ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو کا رنگ کالا تھا سامین عزیو کا رنگ کالا تھا لیکن دل جو ہے وہ نور سے مکمل طور پر بھرپور تھا تو حضرت بلال حبشی اللہ کی بارگاہ میں مکرر ہو گئے دوسری طرف ابو لہب تھا اس کا رنگ جو تھا بڑا گورا تھا چمکدار تھا انکارے کی طرح تہکتا تھا لیکن اس کا دل جو ہے چونکہ کالا تھا اللہ کی رحمت کا کبھی حق دار نہیں تو سامین عزیوکار یہ روایت ذرا غور سے سماعت کے جئے گا حضور آقا علی صلی مسجد نفی میں جل مگر رہے ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علی صلی کے صحابہ بھی حاضر ہیں حضور آقا علی صلی نے اچانک فرمایا اے میرے صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں اب ذرا دیکھئے حضور جنت کا فیصلہ دنیا میں حالانکہ حساب و کتاب ہوگا قبر ہوگی حشر ہوگا اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد پھر جنت کی تقسیم پھر جہنم کی تقسیم ہوگی لیکن قربان جائیے حضور اسی زندگی میں فرما رہے ہیں جنتی دیکھنا چاہتے ہو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرت محمد مصطفی علی صلی اللہ و سلام کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرما حضور کو اختیار کلی اللہ نے فرمایا اللہ نے حضور کو مختیار فرمایا ہے میرے آقا جنت کے وارث ہے میرے آقا جنت کو تقسیم کرنے والے واللہ یعطی وینما انا قاسم کا مصداق میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرما جنتی دیکھنا چاہتے ہو صحابہ نے عرض کی یا رسول آنکھیں دروازے پر لٹکائے بیٹھے ہیں اتنے میں دروازہ کھلا اب حاضرین زیوکار اس وقت کوئی وائرلیس بھی نہیں یہ موبائل ٹیکنالوجی بھی نہیں کہ حضور نے کسی کو وائرلیس کیا ہوتا کہ اس وقت میں بتاؤں گا اور اس وقت تم آندر آ جانا تمہیں دکھانا مقصود ہے دروازہ کھلا تو ایک شخص آیا دیہاتی تھا آرابی تھا سادہ سا اللہ کا بندہ تھا صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اس کے بائیں ہاتھ میں جھوٹا بھی تھا وہ جھوٹا اندر لے کر آیا چہرے پر ابھی تازہ وضو کے آثار بھی نمائے آتے تو وہ آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے حضور نے فرما جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ سحابہ بڑے حیران اس شخص کے مقدر پر قربان جانے لگے ایک دن گزرا دوسرا دن آیا حضور کی بارگاہ میں پھر سحابہ بیٹھے ہیں میرے آقا پھر فرمانے لگے سحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ کیوں نہیں فرما ابھی جو دروازے سے اندر آئے اس کو دیکھنا وہ جنتی ہوگا فرما جب دروازہ کھلا وہی شخص آیا جو پہلے دن آیا فرما ہم نے دیکھا آش 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 کار اُس مقدر پر قربان جائے دو دن لگتار جنت کی بشارت فرما تیسرے دن آیا تیسرے دن حضور نے پھر فرما جنتی دیکھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ کیوں نہیں فرما ابھی جو دروازے سے اندر آئے اس کو دیکھنا وہ جنتی ہوگا شہابہ کہتے ہیں ہم مقدر پر قربان جائیں اس شخص کے تیسرے دن بھی وہی شخص آیا جو پہلے دو دن آیا اب صحابہ کے اندر یہ جستجو ہوتی تھی یہ رغبت ہوتی ان کے اندر یہ دین کی رغبت اور دین کی غیرت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس پر خاص ہوئی ہر کوئی جانے لگا وہ بھی جانے لگا جس کو تین دن جنتی ہونے کی بشارت حضور نے اطاق فرمائی جب وہ جانے لگا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا جب اس کے پیچھے پیچھے میں ہو گیا تو اس کے ساتھ جا کر میں نے کہا صاحب میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں تین دن کے لیے کہ آپ مجھے مہمان رکھ لیں گے تو وہ صحاب اللہ کا بندہ وہ کہنے لگا کیوں نہیں اللہ کے بندے اے میرے بھائی آپ آئیے میں اپنے گھر میں آپ کو مہمان رکھ لیتا اور میں چلا گیا تین دن اس کے پاس پہلی رات آئی تو کہتے ہیں کھانا کھلایا اس نے خود بھی کھایا مجھے بھی کھلایا بستر بنایا میرا بھی اپنا بھی خود بھی سو گیا میں بھی سو گیا بظاہر تو میں سو گیا لیکن حقیقت میں جاگرہ تو میں نے دیکھنا تھا اس نے عبادت کون سی کی کون سا عبادت گزار رہا ہے کہ رات کو سو رکعت پڑتا پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیتا کیا کرتا آخر حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے میں نے دیکھا رات پر پوری رات سوتا رہ گیا ہاں ایک بات ضرور تھی جب وہ کربٹ بدلتا نا تو وہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا یہ ایک وہ بھی ضرور تھی صبح ہوئی نماز فجر کے لئے وہ اٹھا مجھے اٹھا نماز فجر دا کہ دن پر اپنی مزدوری میں پھر اس کے حلال میں کھانا کھلاتا رات کو بھروسی طرح سو گئے میں نے کہ شاید کل میری وجہ سے یہ سویا رہا آج تو اٹھے گا کہا وہ دوسری رات بھی سوتا رہ گیا تیسری رات آئی تیسری رات بھی سوتا رہ گیا عبداللہ ابن عمر کہتے ادھر میرا ضمیر مجھے جھنجوڑتا تھا کہ آیا کہ یہ کیا بات ہے کوئی بات نظر تو نہیں آرہی کوئی رات اس کا واضح تو نہیں ہو رہا کہ آخر اس کے اندر کیا خوبی پائی جاتی ہے کہ حضور نے تین دن تک تھا کہ تمہارے اندر دیکھوں کون سے آمال ہیں کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر حضور نے تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی بظاہر کوئی نظر نہیں آئے ہماری طرح تم بھی نماز پڑھتے ہو سب رزق حلال کماتے ہو لیکن تین دن حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی مجھے کوئی کمال نظر نہیں آیا تو اللہ کا بندہ کہنے لگا اے عبداللہ ابن عمر تمہارے ساتھ میرے آمال ہیں تمہارے سامنے جو کچھ بھی میں کیا میں سیدھا ساتھ اللہ کا بندہ ہوں کہتے ہیں کہ میں نے اسے اجازت لی لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ حضور نے تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی کوئی کمال نظر نہیں آئے تو سامین عزی وقار ذرا مور کی کہتے ہیں میں جب دروازے پر پہنچا تو اچانک اس نے آواز دی عبداللہ ابن عمر رکو ذرا ٹھہرو ادھر آؤ میری بات سنتے جاؤ شاید تمہارے کام آجائے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کے اس نے کیا کہا عبداللہ ابن عمر یہ جو دل دیکھ رہے ہو اس دل میں نہ آج تک اپنے مسلمان بھائی کا نہ کوئی حسد پیدا ہوا ہے نہ کوئی بغض پیدا ہوا ہے نہ کوئی اناد پیدا ہوا ہے نہ کوئی دشمنی پیدا اس دل میں ہمیشہ ہر کسی کے لیے خوشی ہی خوشی ہے راحت ہی راحت ہے اس دل میں ہمیشہ ہر کسی کے لیے دعائیں دعائیں نکلی ہیں کبھی اس دل کے اندر میں نے نفرت کو پیدا نہیں ہونے دیا عبداللہ ابن عمر چھومنے لگے اور فرمانے لگے صاحب تیرا راز رسول اللہ صلی اللہ نے بتلا دیا گویا حضور فرما رہے ہیں ایسی آبا اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لو اس دل کے اندر ہر قسم کی غیبت کو جھوٹ کو قبر کو عناد کو تکبر کو فساد کو لوگے اللہ اور اس کا رسول تمہیں جنت کی زمانت دے گا رب رب کر دے بڑے ہوگے ملہ پندت سارے رب تا خوش قرآن لب سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسطہ ویچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انو مل سی جڑ اپنے نفس نمارے تو ہے وہ بھلا سوچئے محبت کیجئے الفتیں پھیلائیے ہم دردیاں بانٹیے دکھ درد میں شریک ہوئیے دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھئے دوسرے کے خوشی اپنی خوشی سمجھئے اس طرح زندگی بسر کیجئے اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو رش کیجئے حسد نہ کیجئے اے اللہ تو نے اس کو جس طرح عطا کیا اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرمائے اللہ ہمیں حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آپ ہمارے چینل سے اسی طرح جڑیے رہیے اسی طرح جڑ کے رہیے سبسکرائب کی لئے اللہ سبسکرائب